مردان زلہ کچہری حملے مردان زلہ کچہری پر خودکش حملے جو کل ہوا تھا اس کے وجہ سے آج پورے مردان شہر کے گھر میں بات کروں تو فضا سوگوار ہے تمام جو ہے بڑے بڑے امارت اور مسجدوں کی سیکیورٹی اور اس کے ساتھ ساتھ تانو کی بھی سیکیورٹی اور سرکاری امارت کی سیکیورٹی کو ہائی الٹ کر دیا اس وقت بھی ہم کچہری کے اندر موجود ہیں جس کو کل نشانہ بنایا گیا تھا اس وقت بھی یہاں کے پولیس کی باری نفری جو ہے یہاں پہ موجود ہیں اور تحقیقات کی جارہی ہیں جو ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ ہے تحقیقاتی ٹیموں کی جانب سے وہ سامنے آ گئی ہے جس کے مطابق خودکش حملہ اور کی عمر جو تھے وہ تیس سے پینتیس سال تھی جبکہ وہ خلیے سے جو افغانی لگ رہا تھا تو یہ شبہ بھی ظاہر کیا جاتا ہے کہ وہ افغانستان سے آیا تھا اس کے ساتھ ساتھ تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق خودکش حملہ اور نے سپلے پھلے آ کے فائرنگ کے اس کے بعد دستی بم سے حملہ کیا جو کہ اپنے ساتھ خودکش جیکٹ وہ پہن کر آیا تھا اس میں ساتھ سے آٹھ کلو بارودی مواز جو ہے وہ اس میں استعمال کیا گیا تھا جبکہ نقصان زیادہ اور اس کے لئے اس نے بال بہرنگ کا بھی استعمال کیا اور اس کے ساتھ ان کی جو آزائے وہ ڈینے رپورٹ کے لئے بھی بھیجوا دی گئی ہے مردان کی فضاء اس وقت مکمل طور پر سوگوار ہے تمام جتنے بھی وہ کلا برادی رہے وہ اس وقت بھی یہاں کا چہری میں دعائی تقریبات کا بھی سلسلہ جاری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی یہاں پہ پاکستان بار کونسل کی جانب سے تمام صوبے کے تمام عدالتوں کا بائیکارٹ بھی کیا جارے اور آج کے دن میں وہ اس غم برابر کے شریک ہے کوئٹہ سانح کے بعد یہ سب سے بڑا سانحہ جو کہ مردان کا چہری میں پیش آیا کل اس وقت یہاں پہ پہلے فائرنگ کی گئی تھی اس وقت یہی پہ خود کو شملہ آ رہا ہے اور یہی پہ اس نے آکے خود کو دماغے سے اڑایا اس کے ساتھ یہاں پہ جو وہ پہلے آئے تو یہاں پہ پہلے پولیس ہیلکارٹ ہوتے لیکن انہوں نے فائرنگ کیا اور اس حملے کے اگر زخمیوں اور جانبہ کون کے ابراد کی میں بات کروں تو اس سے افسوسناک واقع میں اب تک تیرہ افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں تیرہ افراد اور تقریباً پچاس سے زائد اس واقعے میں جو ہے زخمیوں جو کہ ابھی بھی مختلف مردان کے مختلف ہسپتالوں میں اس وقت زیر علاج ہے جبکہ جن کی حالت نازک پتہ جاتے ہیں جس میں تین ہے وہ اس وقت لیڈنگ ہسپتال پشاور میں ان کا علاج چل رہا ہے وہاں پہ زیر علاج ہے اور اس میں جو ہے مردان میڈیکل کمپلکس میں بھی اس وقت جو ہے سات بندے زیر علاج ہے جبکہ ڈسٹرکٹ کورٹر ہسپتال میں بھی اس وقت جو ہے دس بندے زیر علاج ہے جبکہ باقیوں کو جو ہے وہ وہاں سے جو ہے ان کو ابتدائی طبیعی امداد لینے کے بعد وہاں سے وہ ڈسچارج کیا گیا ہے مردان کی فضا مکمل سوگوار ہے یہاں پہ وقالہ بیرادیر آئی ہوئے ہیں اور یہاں پہ متوقع ہے کہ آج یہاں پہ کوئی آفیشل ہائی آفیشل بھی یہاں پہ وزیٹ کریں شکریہ رہا ہم یک سکتا ہے